موسیقی ملتی رہیں اس ویڈیو کی نیشل سکسٹی سیکنڈ میں میں ٹائم لیپس کی مدد سے آپ کو اسپلین کرنے کوش کروں گا کہ یہاں پہ لاسٹ سکس منس میں ڈیولپنٹ کس طرح سے ہوئی ہے اس سے آپ کو ایک کلیر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ یہ پروجیکٹ ابھی کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آنے والے ایک یا ڈیٹھ سال میں یہ پروجیکٹ کہاں سٹینڈ کرے گا اگر کوئی انڈویجویل انویسمنٹ صرف اس پوائنٹ ویو سے کرنا چاہ رہا ہے کہ یہا پروجیکٹ ہے اس لحاظ سے اس کی ریزن جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ریزن ہے کہ یہاں پہ اس کی لور گراؤنڈ میں تقریباً میں بتاؤں کہ ٹرول جو پانچ فلور کنسٹرکٹ ہوئے ہیں دو لور گراؤنڈ فلورز ہیں جس میں بیسمنٹ پارکنگ ہے اس کے علاوہ ایک لور گراؤنڈ فلور ہے جہاں پہ سائیٹی کا اپنا ٹرانسفر اور سیلز آفیس شفٹ ہو کر جہاں پہ ٹرانسفر سیلز آفیس کی سائیٹی کی افیشل منجمنٹ اور اس کے علاوہ جو سیلز پارٹنر ہیں ان کے آفیسز ہوں گے گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور یہ جو فلورز ہیں یہ شاپس اور آفیسز کے لیے ریزرور ہوں گے اور فورت فلور آنورڈز اس پہ جتنے ہیں آپارٹمنٹس ہوں گے اگر ہم لور گراؤنڈ کی بات کریں تو لور گراؤنڈ میں جب سسائیٹی کا سیلز اور ٹرانسفر آفیس شفٹ ہوگا تو سسائیٹی کے آنے والے دنوں میں جتنے بھی جو بھی انڈویجول نے یہاں پہ پ سیلز پارٹنر ہوں گے وہ بھی اپنے سائیٹ پہ آفیسز سٹارٹ کریں گے اور کچھ لیٹر سٹیجز پہ جب آفیسز آویلیبل نہیں ہوں گے تو جن میمبرز نے یہاں پہ آلیڈی شاپس، آپارٹمنٹس یا آفیسز بائے کر لی ہوں گے ان کے پاس یہ ایزی ایکسیس ہوگی کہ وہ اپنی شاپس اور آپارٹمنٹس کا اچھا رینٹ ریسیو کر سکتے ہیں یہاں پہ جو شاپس اور آپارٹمنٹس ہوں گے ان کا رینٹ جو گا وہ کافی حد تک کانسٹنٹ ہوگا اور ہر سال اس میں ٹین پرسنٹ کا انکریمنٹ ہوتا رہے گا اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب سائیٹی کا آفیس شفٹ ہوگا تو آفیس شفٹ ہونے کے ساتھ یہاں پہ شاپس اور آپارٹمنٹس کا ملنا نیئر ٹو ایمپوسیبل ہو جائے گا جب یہاں پہ سائیٹ پہ سیلز آفیس سیلز آفیس پارٹنرز اپنے آفیسے سٹارٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایمپلائیز کے لیے یہاں پہ ریزننس بھی چاہیے ہوگی جس کے لیے دو اپشنز ہیں ایک تو اپشن نمبر ون یہ بنتا ہے کہ اس کی بالکل بیک سائیٹ پہ اوور سیز ون بلوک سی میں جو تقریبا 250 پلس مائنس میں جو گھر بن رہے ہیں دس مرلہ کے ان گھروں کو رنٹ پہ لیا جائے اور وہاں پہ اپنے اپنے اپلائیز کو شفٹ کروا جائے کیونکہ یہاں پہ آپریشن جب سٹارٹ ہوں گے تو اپلائیز کو لیونگ بھی دینا کمبلسری ہوگا ڈیلی بیس پہ اسلامباز سے راول پنڈی اسلامباز سے کمیوٹ کرنا ایزی نہیں ہوگا ٹیل دا ٹائم یہاں پہ تمام چیزیں نہیں مکمل ہوتی ہیں سیکنڈ ہے کہ اس کے اوپر اپارٹمنٹس ہوں گے ان کی بھی کافی زیادہ ریسیل ویلیو بھی اچھی ہوگی پلس یہاں پہ رنٹل ویلیو کافی اچھی ہوگی کیونکہ جو اپارٹمنٹس ہوں گے وہ فیوریٹ ہوں گے ایمپلائیز کو رنٹ آٹ کروانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ آفیسز ہوں گے تو جس بیللنگ میں آفیس ہو اسی بیللنگ میں آپ کی رہائش ہو تو کافی زیادہ ایزی ایکسیس ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو سٹیرز نظر آ رہی ہیں بیسمنٹ سے یہ نیچے دو اس سے نیچے دو بیسمنٹ فلورز ہیں جو پارکنگ کے لئے ریزرور ہیں ایک پارکنگ ہے جو جنرل پارکنگ ہے جو اوفیشلی جتنے لوگ یہاں پہ اپارٹمنٹ لیں گے ان کو یہاں پہ ایک گاڑی کی پارکنگ دی جائے گی اور دوسری جو پارکنگ ہے وہ سائٹی کے آفیسز کے لیے یہاں پہ مینجمنٹ پلس سیلز پارٹنر جو ہوں گے ان کے آفیسز یہاں پہ ہوں گے یہ جو آپ کو سائٹ نظر آ رہی ہے آفیسز کی اس سائٹ پہ جتنے آفیسز ہیں تقریباً تمام آپریشنل انفیکٹ جو یہاں پہ ائر کنڈیشنز ہیں وہ بھی آپریشنل کر دی گئے ہیں جب آپ سائٹ پہ وزٹ کریں کوئی بھی انڈویجویل تو ٹرائے کریں یہاں پہ وزٹ کرنے کا اور جا کر اٹس سیلف پرسنلی دیکھیں کہ یہاں پہ جو آفیسز کے ساتھ ساتھ جتنے ان کی رینویشن ہے ان کا کام بھی کافی حد تک نیئر ٹو کمپریشن ہے اور جب یہاں پہ اگلے دھائی سے تین ماہ میں سائٹی کا آفیس شفٹ ہوگا تو یہ جگہ آپ کو کافی زیادہ پبلیکلی ایکٹیو نظر آئے گی جس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ آفیسز ہوں گے اور ساتھ یہاں پہ ٹرانسفر آ سیلز آفیس ہوگا یعنی جو بھی انڈویجول یا میمبر جس نے بھی پلوٹ لیا ہوا ہے یا لینے کا خواہش مند ہے تو اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کروانے کے لیے آنا پڑے گا تو یہ ریزن ہے ان آفیسز کے فیوریٹ ہونے کی جیسے میں نے بات کی تھی کہ ایک بیسمنٹ فلور کے اندر بھی بیسمنٹ ہے تو یہ آفیسز والی سائٹ ہے ساری جس میں سارے کے سارے آفیسز ہوں گے آفیشل اور دوسری سائٹ اور پھر سیلز پارٹن ہوں گے جو میں آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور سوال جو سب سے کامل نہیں پوچھا جاتا ہے کہ ہارمی پاک اپارٹمنٹ بلا اپارٹمنٹ سے ہم وہ کب تک ریڈی ہوں گے تو ہارمی پاک جب بھی مکمل ہوں گے وہ بھی رینٹل ویلیو کی لحاظ سے فیوریٹ ہوں گے کیونکہ زیادہ سی بات ہے رینٹل ویلیو ان کی کافی زیادہ کام ہوگی کیونکہ وہ ایک لو انکم بلاک ہے اور لو انکم بلاک میں زیادہ سی بات ہے کہ جو اپارٹمنٹ ہوں گے ان کی رینٹل ویلیو بھی کام ہوگی تو رینٹل ویلیو کی لحاظ سے وہ بھی فیوریٹ ہوں گے کیونکہ ان کی رینٹل ویلیو کام ہوگی تو جو کوئی بھی سیلز پارٹنر اپنے اپنے اپلائیز کو سائٹ پر شفٹ کروائے گا لیٹسے وہ نمبرز میں زیادہ ہیں تو جو سینئر اپلائیز ہوں گے ہارمی پاک بلاک کی طرف ان کی پریفرنس زیادہ ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک تو سپیس زیادہ مل رہی ہے نمبر ٹو وہاں پہ رینٹل ویلیو کام ہوگی کیونکہ اس بلاک کو سپیسفکلی سیلز پارٹنر پہ کیا گیا تھا کہ یہ لو انکم بلاک ہے ابھی ہارمی پاک بلاک کی لوکیشن کنفرم نہیں ہے اس کی ایکچول سائٹ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس کا میپ سوزائیٹی کی طرف سے افیشلی لانچ نہیں ہوا بیسمنٹ میں سائٹی کے آفیسز کے ساتھ جو ایکسپیکٹیڈ ایک اور چیز ہے وہ ہے بینکس یہاں پہ سائٹی پہ بینکس بھی شفٹ ہوں گے اب سائٹ پہ جو چیزیں آپریشنل ہو جائیں گی اس کے بعد وہ ہوگا سائٹ پہ جو آفیسز ہوں گے جو شاپس ہوں گی ظاہر سی بات ہے جب یہاں پہ ایمپلائیز موف کریں گے تو ان کو گروسی سٹور بھی چاہیے ہوگا جو باقی کیشن کیری ہوگا وہ بھی ریکوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ بینکس کی نیسیسٹی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ سکول آلیڈی ہے مسجد آلیڈی آپریشنل ہے یہ اگلے تین سے دھائی سے تین ماہ کے دوران یہاں پہ جب آفیسز شفٹ ہوں گے تو آپ کو سائٹ پہ جب آج آپ سائٹ پہ جب بھی وزٹ کرتا ہے کوئی بھی انڈویجوال تو آپ کو سائٹ پوری خالی نظر آتی ہے جب آنے والے دن میں آپ سائٹ پہ وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی یہ جو آپ کو روٹ نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی سیپرٹ ریمپ ہے جو لور گراؤنڈ کی جو ڈبل بیسمنٹ پارکنگ ہے اس کی طرف موف کرتا ہے اور یہاں پہ دو بیسمنٹ نے شروع میں ایکسپلین کیا ایک ہوگی جنرل پبلک کے لیے جو یہاں پہ اپارٹمنٹس یا شاپس پائے کریں گے اور دوسری جو پارکنگ ہوگی وہ صرف 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 سسائٹی کے جو پارٹنرز ہوں گے اور جو سائٹی کے اوفیشلز ہوں گے ان کے لیے ریزرف ہوگی ڈبل بیسمنٹ پارکنگ ہے اس کی اور اس کا اوورال جو سائز بنتا ہے پروجیکٹ کا یہ دس کنال ہے اور اس میں جو ٹوٹل فلورز ہیں وہ گراؤنڈ پلس ٹین ہے یعنی گراؤنڈ سے اوپر ابھی گراؤنڈ فلور ریڈی ہے فرس فلور ریڈی ہے سیکنڈ فلور پر کام ہو رہا ہے اور جو بیسمنٹس ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں تو ٹوٹل یہ پروجیکٹ بنتا ہے تقریباً ففٹین فلور کا جس میں تین بیسمنٹس آ جاتی ہیں گراؤنڈ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اوپر گراؤنڈ پلس ٹین جو فلورز بنتے ہیں تقریباً فورٹین سے ففٹین فلور کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہوگا اور اس کی کمپلیشن جب ہوگی تو ڈیفرنٹلی اس سائٹی کے لیے کافی زیادہ سمارٹ ٹیٹی کے لیے ایک پوزٹیو پائنٹ ہوگا کیونکہ سائٹ پر اتنا جلدی کوئی بھی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا کسی بھی آپ سائٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے وہاں پر جو سیلز آفیس جب ایکٹیو ہوتا ہے آپریشنل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگوں کا رجحان آنا جانا کافی زیادہ کامن ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی سیلز پارٹنر یہاں پر بیٹھیں گے اب میں دوسری سائٹ آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پر سیلز پارٹنر کے آفیسز ہوں گے سیلز پارٹنر جب یہاں پر بیٹھیں گے تو کوئی بھی کلائنٹ پلوٹ لینا چاہتا ہے کوئی بھی انڈویجوال پلوٹ لینا چاہتا ہے تو اسے زائر سی باتیں کو سائٹ پر بلائیں گے یہی پر وزٹ کروائیں گے کیونکہ تب صرف ریسل کے پلوٹ ہوں گے موسٹ پرابلی نئے پلوٹ یہاں پر فریش بکنگ اویلیبل نہیں ہوگی ریسل کے پلوٹ کے لیے تو کسی کو بھی سائٹ پر جب وزٹ کروائیں گے تو یہاں پہ ان کو ایزی ایکسیس ہوگی کیونکہ سائٹ پر جب اپنا سیلز پارٹنر کا آفیس آپریشنل ہوگا تو کافی عد تک ان کو آسانی ہو جائے گی اس کو کلائنٹ کو صرف لوکیشن سینڈ کرنی ہے سائٹ پر بلانا ہے سائٹ پر بلانے کے بعد وزٹ کروانا ہے اس کے بعد اگر کلائنٹ کو پلوٹ پسند آتا ہے دیفنیٹلی وہ پلوٹ پرچیز کرلیں گے ادروائز وہ پرچیز نہیں کریں گے تو یہ کومن جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی بٹ اس کی اوورال اگر الیویشن کی بات کریں پلوٹ کی اس کی پروجیکٹ کی لیکیو ہائٹس کی تو اس کی بہت اچھی الیویشن ہے مجھے جو اس پروجیکٹ میں سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ فیوریٹ ہوں گے ابھی وہ لانچ نہیں ہوئے نہ یہ شاپس سیلنگ کے لیے لانچ ہوئی ہیں نہ یہاں پہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ سیلنگ کے لیے لانچ ہوئے ہیں بٹ موسٹ پروبیلی نیئر فیوچر میں وہ جب بھی لانچ ہوں گے تو ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوگی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان اپارٹمنٹس کی ہونے کے چانسز ہیں اس کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن تو آپ سمارٹ ٹی میں چکری روڈویلی سائٹ سے جو بھی بندہ انٹرنس لیتا ہے تو اس کو ڈیفرینٹلی ایکسیس جو ہے سب سے پہلے وہ کہیں سے بھی آئے تو اس نے یہی سی بلوک میں مسجد کے سامنے آکر نکلنا ہے کیونکہ ابھی جو کرنٹ ایکسیس ہے وہ یہی ہے انٹرچنج بننے کے بعد بھی جب یہاں پہ سیلز آفیس ہوگا تو جو بھی انڈویجول یا میمبرز موٹروے سے اتر کے آئیں گے جب انٹرچنج مکمل ہوگا تو تب تو دیفرینٹلی ایک پراپر ایک روٹ بن جائے گا till that time جب تو کوئی مکمل نہیں ہوتا ہے انٹرچنج کیونکہ انٹرچنج پہ بھی کل اس کا اپروول آیا ہے آنے والے دنوں میں اس کا ہوفلی جب اس کے کنسٹرکشن پراپرلی سٹارٹ ہو جائے گی تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال کا ٹائم اس کو چاہیے ہوگا مکمل ہونے کے لیے اس کے مکمل ہونے کے بعد بھی یہاں پہ اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ رہے گی جو فیسنگ اپارٹمنٹز یہاں کا حسیت ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں ٹیفنس weakness لیسے پر لیکن اسلامباد میں چونکہ پہاڑی ٹرین ہیں یعنی یہاں پر صرف پہاڑی پہاڑ ہیں تو آپ کو یہاں پر وارٹھ روی بھی چیز available نہیں ہوتی تو یہ والے جو اپارٹمنٹز ہوں گے فورتھ فلور سے لے کے اپٹر ٹینتھ فلور یعنی جو سیمن پر بنتے ہیں فورتھ فلور سے بنتے ہیں یہ پیورلی صرف اپارٹمنٹس کے لئے ریزرف ہوں گے تو اپارٹمنٹس کے یہاں پہ کافی زیادہ اپارٹمنٹس جو میمبرز بائی کریں گے ان کو یہاں پہ کافی زیادہ اچھا رنٹل ویلیو پلس اگر وہ اٹسلف یوز کرنا چاہیں تو پرسنل کے لحاظ سے کافی زیادہ اچھے ویوز کے ساتھ یہاں پہ اپارٹمنٹس ان کو اویلیبل ہوں گے اگر آپ کو سمارٹ ریٹی میں موکنگ حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ مد بھولیں